اچھا پڑے مالک دا اتار لان لے آیا ماں تیریاں کونیاں مکہ جان گیاں پر میرے سانے مکہ جان گیاں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں تارک ثانی تے تسری دیکھ لیو میرا یوٹیوب چینل ریبت انٹرٹین میں پلاس بڑی ہی زبرداز فلم لے کے تواری خدمت تیچ حاضر ہو رہیاں پہ اس فلم دا نام سستہ خون مہنگا پانی یکو نومبر انیس سو چہتر روز جمعہ ریلیز ہونوالی ایک بلیک وائٹ پنجابی فلم اس فلم دا جڑا موضوئے لڑائی قتل و غارت انتقام خاندانی دشمنی ہے اور بڑی ہی زبرداز فلم ہے اور آپ پرنے دور بھی سپر سپر ہٹ فلم ہے اس سندے دا کارن سلطان رئی آسیہ شاید افضال احمد نمی لڑکی شناز جگی ملک سیما ناصرہ علیہ السکشمیری علاو دین تے منوہ ضریف حدیعت اقبال کشمیری ایدن لکھالین ریاض ارشد فلم ساز اقبال چودری تے دا میزک دیتا ہے ماسٹر انیت حسین علاو دین نے اس سندے اندر چودری رحمد دا کردار ادا کیتا ہے جڑا کے ایک رحمد دل اور نیک انسان ہوند ہے جتکہ اس دے برقس جڑا چودری حاشم ہوند ہے علیہ السکشمیری وہ ایک ظالم شخص ہوند ہے تو اپنے حصہ دا پانی جدو دا ٹیم ہوند ہے اور نہ صرف اپنے حصہ دا پانی اپنی پیلیا نو دیند ہے بلکہ جدو غریبان دا ٹیم ہوند ہے غریبان دا بھی وہ پانی اپنے پیلیا نو دے کے لوگان تے بہت ظلم کرد ہے چودری رحمد دے پانی دا ٹیم ہوند ہے اور پانی دے تنازے تے حاشم تے چودری رحمد دی آپس سی لڑائی ہوندی ہے سلطاری نے سلنے اندر دارے دا کردار دا کیتا ہے جڑا کے چودری رحمد دا مزارہ ہوند ہے اور وہ بہت وفادار بزارہ ہوند ہے اور اپنے مالک دینال بہت محبت کرد ہے میری راہ چھٹ دیا منڈیا میں اج تک کسے بے گناہ نو قتل نہیں کیتا جڑا دارہ ہوند ہے اپنے مالک دینال علاو دین دینال بہت محبت کرد ہے اور علاو دین چودری رحمد ہی انہوں نے اپنا پراہ سمجھتا ہے جڑا دارے نو پتا چلد ہے کہ چودری رحمد کے آشن دی لڑائی ہوندی وہ آندے اور لڑائی دے اندر شریک ہوند ہے اس لڑائی دے دوران چودری رحمد قتل ہو جاند ہے جڑا دارہ ہوند ہے اور زخمی ہو جاند ہے اور زخمیوں کی اسپطال پہ جاند ہے جڑا ہوشی آندے انہوں پتا چلد ہے کہ چودری رحمد قتل ہو گیا انہوں حصہ آندے اور وہ عاملیت عملہ کردیں دے اور اس سمبلے دے دوران چودری رحمت دے بندیاں نو قتل کر دیں دے اور جدو ناصرہ جڑی کے چودری حاشم تھی بیویوں دی انہوں اے پتہ چل دے کہ چودری حاشم نے چودری رحمت نو قتل کر دے دے وہ اے ملاقج مشہور کر دیں دی یہ کہ چودری حاشم ہی قتل ہو گیا ہے اور چودری حاشم نو ایک تخانے دے چھپا دیں دی ہے اور کہن دی ہے کہ توں اس وقت تک نہیں نکلنا جب تک میں تنو نہ کھوا چودری حاشم جڑا ہوندے اور بھی تیس سال اپنے اس تخانے گزار دیں دے ایدھر جڑا پولیس ہوندی ہے اور دارے دی تلاش ہی چوندی ہے دارہ اپنی مالکہ نبیلہ آج اے او دے دو بچے اکبر اور نادر نو لے کے پینڈی چو نکل دے دشماننا دا پیچھا کر دیں آپسی بچھڑ جان دیں نبیلہ آج ہوندی ہے ایک پتر نو لے کے اکبر نو لے کے اس اور پینڈ چلی جان دیے جد کے دارہ جدو نادر نو لے کے جا رہے ہوندے پولیس تو انو گرفتار کر لین دیے سہر و پولیس دا کیرہ توڑ کے نادر ہوندے انو اپنے ایک دوستے اوالے کر دیں دے اور خود پولیس تو بچن واسطے ڈاکو بان جان دے اور او دا نام دارہ ڈاکو مشہور ہو جان دے اور پورے لاکیج او دے نان دا ڈھنکا وید دے اور آخر دم تک وہ اپنی مالکن بانو دی تلاشی رہن دے اور ہر پینٹ بینڈ اور گلی گلی جا کے بانو دے بارے پتا کر دے جد کے بانو نے جدو پتا چلتا ہے کہ کوئی شخص انو تلاش کر رہے آن دے وہ یہ سوچتی ہے کہ شاید میرا کو دشمن میں نے ٹونڈ رہا ہے اور وہ اپنے نام بدل کے جنتے رکھ لیں دی اس طرح بچے جوان ہو جان دے جیڑا اکبر ہوندے ہے وہ دا کردار شاید نے ادا کیتا ہے کہ جیڑا نادر ہوندے ہے وہ دا کردار اداکار افضال احمد نے ادا کیتا ہے جیڑا شاید ہوندے ہے وہ کلہار ہوندے ہے جات کے جیڑا افضال احمد ہوندے ہے وہ ایک ندر کے بادر انسان ہوندے ہے وہ چودرانی ہی جیڑی ناصرہ ہوندے ہو دی تی شناس دے نال پیار کن دے انہوں دا پیار اتھو سٹارڈ ہوندے ہے کہ مقابلے دا علان ہوندے ہے کہ جیڑے چودری دی اتھری کوڑی نو کابو کرے گا انہوں نام دیتا جائے گا افضال احمد آن دے اور وہ انہوں کابو کردن دے خیر شناس دی ہو دی محبت ہو جان دی جگی ملک نے اس لنے دے اندر چودری آشم دے پتر دا کے داردہ کیتا ہے جیڑا کے ایک اکھڑ انسان ہوتا ہے اس لنے دے اندر اکبر تے نادر دی دشمنی داگات اس دن ہوتا ہے جیڑا اکبر جیڑا لوہاردہ کام کر رہے ہیں دے نادر اپنے کولی دیاں کھوریاں انہوں لواناں دے آپس سے چنا دی تلخ کلامی ہوندی ہے انہوں دی لڑائی ہوندی ہے نبیلہ آ جاندی ہے اور نبیلہ آ کے انہوں دوانو چھڑاندی ہے اور اپنا انہوں پتر بڑھا لیندی ہے نادر نو نادر ایک اکھل باد مزاج کے سمدہ انسان ہوتا ہے اور وہ کسے دی گال نہیں مندہ دارہ اپنے مالکن دی تلاشی چھوندہ ہے اور پینٹ پینٹ گلی گلی ہو پھر رہا ہوندہ ہے اور دارہ جیڑا ہوندہ ہے وہ اکبر تے پینٹ تے عملہ کردہ ہے انہوں دونوں دا آپسی ٹکراؤ ہوندہ ہے لڑائی ہوندی ہے اور مالکن آ جاندی ہے مالکن آ کے انہوں دونوں چھڑاندی ہے اور جدو مالکن دارہ دیکھتے ہے تو انہوں پچھان لیند ہے اور پچھان کے انہوں پتا چال جاندہ ہے کہ مالکن ہے اپنی مالکہ نے دست ہے کہ او دا جڑا پتر ہے او نادر ہے اور او محفوظ ہے اور جوان ہو چکے ہیں آسیا نے سنی دندر چھمدہ کے دار دا کیتا ہے جیڑی کے شاہد نو پسند کر دی آپ اسی دونوں محبت کر دیں منوردین نے بڑی اچھی کامیڈی دا مزارہ کیتا ہے اور بڑا ہی اچھا کام کیتا ہے ایک سین جڑانہ بڑا زبردست ہے جی منوردریف تی کامیڈی دا روج ہوند ہے منوردریف ایک سینی زخمی ہو جاندہ ہے اور انہوں خون دی ضرورت ہوندی ہے ایک ہجڑا انہوں اپنا خون دے کے بچا لیندہ ہے ہجڑا تے اپنے خون انہوں دے لیندہ ہے لیکن اس دن اندر ہجڑی دی روح آ جاندی ہے وہ ہجڑی دی جرہا حرکتہ شروع کر دیندہ ہے اور بڑی زبردست اور بڑی اچھی کامیڈی دا اس نے مزارہ کیتا ہے جب وہ دن اندر ہجڑا آندہ ہے تو وہ کسے نہیں ہوئی کہندہ کہ میں نے زور نہیں تفڑ مار انہوں زور انہوں تفڑ مار دیتے ہیں وہ دن اندر پھر مردانگی جاگ پین دیئے انہیں بڑی ہی زبردست اور بڑا ہی اچھا کام کیتا ہے ہے جب وہ سارے مل جاندے ہیں دارہ اویلیتی عملہ کر دیا ہے اکبر رو ہی پتا چال جاندے ہیں نادر رو ہی پتا چال جاندے ہیں جو دے پی او دا قاتل چودری آشم تے او دا خندان ہیں سارے مل کے اویلیتی عملہ کر دیں جدو دارہ تیخانے جاندے ہیں کہ او دی ملاقات حاشم دل ہو جاندی ہیں چودری آشم جدو انہوں بیکھ دے ہیں کہ وہ فرار ہون دی کوشی کر دے ہیں اور فرار ہون دے دوران دارہ دا پیچھا کر دے ہیں اور اس حملے دے دوران چودری آشم مارے جاندے ہیں پولیس آکے چودری آشم نو بیکھ لین دیئے اس طرح ایک کاری اپنے انجام نو پوائن دیئے اور بڑی اچھی فلم ہے بڑی حضہ بردست فلم ہے شاید نے بڑا اچھا کام کیتا ہے اور سلطان رین یونگ ٹو اولڈ کردار دے اندر بڑا ہی جاندار کام کیتا ہے اے فلم یوٹیوب کے موجود ہے تو سیجھ جا کے بیکھ سک دیو بڑا اچھا میوزک ہے بڑی اچھی کانی ہے اگر کون میری ملمات اچھی لگی ہوئے میرے چینل نو لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو کنیکس بڑی تا گرابرک